الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد باب الازانی ازان کے متعلق عنوان ازان اس کا لغوی معنی دوسروں کو آگاہ کرنا اور عربی زبان میں اس کو اعلام بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں استعمال ہوا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُمْ ازان کا شرعی معنی کیا ہے ایک خاص قسم کا اعلان کرنا خاص کلمات کے ذریعے سے اور وہ کلمات کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیع علی الصلاح حیع علی الصلاح حیع علی الفلاح حیع علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کلمات زہر کے لیے اصر کے لیے مغرب کے لیے یہ کلمات زہر اصر مغرب اور اشہ کے لیے لیکن نماز فجر کے لیے آپ نے حیع علی الفلاح اصر کے بعد دو کلمات کا اضافہ کرنا ہے اور وہ کیا ہے یہ دو مرتبہ یہ کلمہ کہنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ازان جو شریع معنی اس کا ہے اور یہ ازان کیوں دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اطلاع دی جا سکے لوگوں کو اگاہ کیا جا سکے لوگوں میں اعلان کیا جا سکے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اب نماز پڑھنا مباہ حلال ہے جائز ہے کہ اس وقت آپ نماز ادا کر سکتے ہیں زہر کی ازان ہوئی تو اطلاع ہے کہ زہر کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں اصر کی ازان ہوئی تو اصر کی نماز کے مباہ ہونے کے جائز ہونے کی اطلاع دی جا رہی ہے ازان کی ابتداء کب ہوئی؟ جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ازان کی جو ابتداء ہے وہ مکہ کے اندر ہوئی تھی مکہ کے اندر ہوئی تھی اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمت اللہ علی بیان فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ ان روایات میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے فتو الباری کے اندر یہ بات انہوں نے نقل کیے کہ ان روایات میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو پھر اس کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی مکرم علیہ السلام اس معاملے کے اندر آپ پریشان رہتے دے کہ کس طرح مسلمانوں کو اطلاع دی جائے تاکہ مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جائیں اور ہم بروقت نماز جو ہے ادا کر سکیں تو آب علیہ السلام نے اس کے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشاورت کی اور اس مشاورت کے اندر تین تجویزیں سامنے آئیں پہلی تجویز آئی کہ جس طرح عیسائی ناقوس بجاتے ہیں عیسائی ناقوس بجاتے ہیں گھنٹا بجاتے ہیں تو ہم اسی طرح گھنٹا بجا لیا کریں گے اور اس سے لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی اور لوگ نماز کے لیے تشریف لے آئیں گے اور دوسرا مشورہ یہ آیا کہ جس طرح یہودیوں نے سینگ کا انتظام کر رکھا تھا یعنی سینگ کے اندر وہ ایک آواز لگاتے اور پھر اس سے وہ آواز دور تک جاتی تھی جس کو بغل بجانا بھی کہتے ہیں تو وہ بجا کر ہم لوگوں کو اگاہ کر دیں گے اور تیسری تجویز یہ آئی کہ آگ روشن کر دی جائے تو آگ جب روشن ہوگی تمام مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے گی اور وہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے ان تینوں تجاویز کو رد کر دیا اور رد کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ شرکیہ عبادات کرنے والوں کے ساتھ مشابہت تھی یہ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی تھی ان کی عبادت کے یہ طریقے تھے مسلمانوں کی عبادت کا یہ طریقہ نہیں تھا تو اب مسلمانوں میں سے ہر ایک کو اس کی بے حد فکر لاحق ہو گئی کہ آخر لوگوں کو نماز کی طرف کیسے بلایا جائیں ہر ایک سوچ و بچار کے اندر مبتلا تھا تو اسی دوران ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبدربی ہی انہوں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نے اسے خواب میں ہی یہ بات کہی کہ کیا مجھے یہ تم بیچتے ہو تو اس شخص نے خرید و فروخت کی بات کرنے کے بجائے پوچھا کہ آخر تم اس کا کیا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کا وقت ہو جانے کے بارے میں آگاہ کروں گا تو وہ شخص بولا کہ ہمیں تمہیں اس سے بہتر چیز کا پتہ نہ بتاؤں تم یہ الفاظ کہو اور پھر وہ اللہ اکبر سے لے کر آخر تک ازان اس نے سنا دی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نے بیدار ہو کر نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنا سارا خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد فرمایا کہ بے شک یہ سچا خواب ہے جاؤ اور جا کر یہ ازان کے کلمات سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے کو سنا دو وہ یہ کلمات دہرائیں گے کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے ان کلمات کو دہرارے تھے ان کلمات کو بلند آواز سے کہہ رہے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی کی ازان کو سنا تو وہ بھی دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے بھی سیدنا عبداللہ جیسا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو گویا کہ یہ دو افراد تھے جنہوں نے خواب دیکھا ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن زید بن عبدی ربی تو نبی مکرم علیہ السلام نے ان کے خواب کے مطابق یہ بات یہاں پر سمجھ لیں خواب سے شریعت کو ثابت نہیں کیا خواب سے شریعت کو ثابت نہیں کیا بلکہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس کو شریعت بنایا ہے یعنی اگر انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ خواب دلیل بن جائے گا شریع عمل بن جائے گا شریع عمل خواب اسی وقت بنے گا جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اس کو مشروع قرار دیں گے اس کو شریعت بنائیں گے تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو آپ علیہ السلام نے ان کے خواب کی بنا پر نہیں بلکہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس ازان کو برقرار رکھنے اور اس کو مشروع قرار دینے آپ نے اس کو مشروع قرار دیا اور پھر آپ نے حکم دیا جا کے کہ آپ یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ کلمات سکھا دیں تو یہاں سے کچھ لوگ غلط استدلال اس حدیث سے یہ کر لیتے ہیں کہ جو خواب ہے اس سے بھی شریعتیں ثابت ہو جاتی ہیں نبیوں کا جو خواب ہے وہ تو وحی کی ایک قسم ہوتی ہے جو عام بندے کا خواب ہے وہ وحی نہیں ہوتی اس کو آپ شریعت پر پرکھیں گے شریعت پر دیکھیں گے اگر وہ شریعت کے موافق ہوگا تو پھر اس سے شریع مسئلہ ثابت کیا جائے گا اگر وہ شریعت کے موافق نہیں تو شریع مسئلہ ثابت نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح کوئی خواب وہ شریع دلیل نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اس بات کی دلیل نبی مکرم علیہ السلام سے موجود نہ ہو اب ازان کے جو کلمات ہیں پہلے اس کے متعلق بات کر دیتے ہیں پھر حمدیس پڑھتے ہیں جو ازان کے کلمات ہیں وہ تکبیرات کتی مرتبہ ہے چار مرتبہ یعنی اللہ اکبر کا کلمہ چار مرتبہ اور شہادتین کا کلمہ یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ چار مرتبہ آٹھ ہو گئے پھر حیع علی صلعہ اور حیع علی الفلہ یہ چار مرتبہ بارہ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ یہ چودہ ہو گئے پھر لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ تو ازان کے کل کلمات کتنے بن گئے پندرہ اور اگر ان کے ساتھ ازان فجر کے جو خاص کلمات ہیں الصلاة و خیر من النوم کو شمار کر لیا جائے گا تو کل یہ سترہ بن جائیں گے اور اقامت کے کل کلمات کتنے ہیں گیارہ ہیں دو مرتبہ تکبیر دو مرتبہ شہادتین دو مرتبہ حیع علتین اور دو مرتبہ قد قامت الصلاة اس کے بعد دو مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ تو ہر ازان اور اقامت وہ کس پہ شروع ہوتی ازان وہ اللہ اکبر سے یعنی وہ تکبیر ہے یا پھر ازان ہے کیونکہ تکبیر کو بھی ازان کہا گیا حدیث کے اندر تکبیر کو بھی ازان کہا گیا کہ بین کلی ازانین لا يرد دعاؤ بین ازانین کہ دعا رد نہیں کی جاتی دو ازانوں کے درمیان نہیں ازان اور اقامت کے درمیان تو اس لئے ازان اور اقامت وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کیا ہے وطر ہے یعنی ایک مرتبہ ہی ہے اب یہاں پر دو قسم کی ہمیں روایات آج ہم پڑھیں گے ایک سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اور ایک سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم علیہ السلام نے جو ازان سکھائی اس کے کلمات پندرہ ہیں اس کے کلمات کتنے ہیں پندرہ ہیں جو آپ نے تعلیم دلوائی کہ سیدنا بلال کو یہ ازان سکھا دو عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ کو کہا اور جو ازان نبی مکرم علیہ السلام نے سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کو ایک موزن نبی علیہ السلام کے مدینہ میں تھے وہ کون تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور ایک موزن آپ کے مکہ کے اندر تھے اور وہ وہیں سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ عنہ جن کی پیچھے ہم نے حدیث پڑھی وہاں پر آپ کو مختصر ان کا میں نے تعرف بھی کرا دیا تھا تو سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کو جو نبی علیہ السلام نے جو ازان سکھائی اس کو کہتے ہیں ترجیع والی ازان ترجیع ان کے ساتھ ترجیع کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا ترجیع کا مطلب کیا ہوتا ہے لوٹانا یعنی معزن اشہد اللہ الہ اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ ان کلمات کو لوٹاتا ہے یعنی پہلے جب ازان دیتے ہوئے آئیں گے تو آپ اشہد اللہ الہ اللہ یہ آہستہ آواز کے اندر دو مرتبہ کہیں گے پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ دو مرتبہ آہستہ آواز کے اندر کہیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے بلند آواز سے اشہد اللہ الہ اللہ انچی آواز سے دو مرتبہ پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ بلند آواز سے تو اس طرح پھر اگر ان چار کلمات کا ہم اضافہ کر دیں گے تو پھر یہ کتنے کلمات بن جائیں گے انیس کلمات تو سیدنا ابو محزورہ کو جو آپ نے وہ سکھائی ازان اس کے اندر انیس کلمات ہیں اور یہ سیدنا ابو محزورہ یہ نہیں ہے بعض لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی رسول اللہ نے ان کو بطور تعلیم یہ بات سکھلائی تھی تعلیم کے طور پر آپ نے ان کو یہ کلمات سکھائے تھے حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ سیدنا ابو محزورہ رضی اللہ اس کے بعد مسلسل اسی طرح ہی ازان دیتے رہے اور کسی صحابی نے کبھی بھی ان کے اوپر کوئی نقیر نہیں کی کوئی اعتراض نہیں کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط ازان دے رہے ہو نبی علیہ السلام کی ازان اس طرح کی نہیں تو یہ بات انتہائی غلط ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے لئے نبی علیہ السلام نے ان کو سکھائی دی یہ بات درست نہیں ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے دل کے دیں گے تو اس کی جو اقامت ہوگی وہ اکہری ہوگی اس کی اقامت کیا ہوگی اکہری ہوگی اکہری کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ڈبل کلمات نہیں آئیں گے جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ڈبل کلمہ ہوگیا ٹھیک ہے لیکن اکہری کا مطلب یہ جس طرح ازان کے اندر یہ چار مرتبہ تھا اب دو مرتبہ ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اشہد اللہ الہ اللہ ازان کے اندر دو مرتبہ تھا ادھر ایک مرتبہ ہو جائے گا اشہد انہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ ہو جائے گا پھر حی علی الصلاح یہ بھی ایک مرتبہ یہ بھی ایک مرتبہ پھر آگے قد قامت الصلاح یہ دو مرتبہ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اللہ اکبر یہ ازان میں بھی اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح تو اس کو اکہری یعنی اغلبیت کی بنیاد پر کہہ دیا گیا یہ تھی سیدنا بلا رضی اللہ تعالیٰ کی ازان کے مطابق تکبیر دوسری جو ازان ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی اس کے اندر جو تکبیر ہوگی وہ تکبیر دبل ہوگی یعنی وہ تکبیر کس طرح ہوگی جس طرح مزان دیتے ہیں یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو اللہ یہ ازان کی تکبیر ہے کس کی سیدنا ابو محضورہ لیکن افسوس ہے کہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ایک مخصوص جو گروہ ہے ایک مخصوص جماعت ہے ان وہ ازان تو بلال کی دیتے ہیں لیکن تکبیر وہ سیدنا ابو محضورہ والی کہتے ہیں یعنی ازان دیں گے بلال والی ہی لیکن جب تکبیر کی بات آتی تو تکبیر وہ ڈبل دیتے ہیں تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے جب آپ نے ازان بلال والی دینی ہے تکبیر بھی بلال رضی اللہ والی جب ازان آپ نے سیدنا ابو محضورہ والی دینی ہے تو پھر تکبیر بھی سیدنا ابو محضورہ والی دینی ہے یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مساجد کے اندر کی جاتی ہیں اور امہ اکرام اس بات پر تنبی بھی نہیں کرتے وہ اس چیز کے پر غور بھی نہیں کرتے کہ ہم نے حدیث کے ایک ٹکڑے کو ایک جگہ سے لیا اور دوسری حدیث کا دوسری جگہ سے لے لیا نہیں ازان دونوں ثابت ہیں تکبیرات دونوں ثابت ہیں لیکن جو ازان جس کے ساتھ یعنی ازان کے ساتھ جو تکبیر ثابت ہے وہ وہاں پر پڑی جائے یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے وہ ازان لے لی آپ نے کہ وہ ازان بلال کی ثابت ہے تکبیر بھی لہذا ثابت ہے تو ہم ازان وہ لے لیتے ہیں تکبیر یہ لے لیتے ہیں نہیں جو ازان نے اس کی تکبیر بھی اسی طرح جو ازان ابو محظور آلی اس کی تکبیر بھی اس کی طرح کی جائے گی تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی اور ازان کے متعلق یہ بات سمجھ لیں کہ ازان ایک بہت بڑی دعوت ہے ازان کیا ہے ایک دعوت ہے جس الہ واحد ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے رسول مکرم علیہ صلی اللہ اسلام کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے پھر انتہائی اہم جملہ نماز کی طرف اس کے اندر دعوت ہے کامیابی کی طرف دعوت دی گئی ہے تو یہ ازان ایک بہت بڑی دعوت ہے یہ کلمات معمولی کلمات نہیں ہیں یہ دعوت پر مشتمل کلمات ہیں تو آئیے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں اور ساتھ میں جو جو چیز ہوگی وہ ہم سمجھتے چلے جائیں گے عن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی قال عبداللہ ابن زید بن عبد ربی یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یہ کون نے ان کا تعرف پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا ان کی کنیت ابو محمد ابو محمد ان کی کنیت انسار کے قبیلہ خزرس سے تعلق کی وجہ سے ان کو انساری خزرجی کہتے ہیں اور غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات کے اندر شریک رہے مدینہ کے ہجرت مدینہ کے پہلے سال میں انہوں نے یہ خواب میں موجود ازان کی کیفیت دیکھی دی اور یہ پھر اسی کے اندر سیدنا بلال کا معروف صحابی ہیں قبیلہ تیم کے ازاد کردہ غلام تھے بلال بن رباح ان کا نام تھا قدیم الاسلام صحابی ہیں اور ان کو اسلام کے لیے بہت زیادہ عذیتیں تکالیف دی گئیں بہت زیادہ معروف ہیں آپ نے پڑھی اور سنی بھی ہوں گی اور یہ غزوات بدر اہد اہزاب غیرہ سبی میں انہوں نے شرکت کی اور نبی علیہ صلی علیہ علیہ انہوں نے ازان کہنا بند کر دی دی اور مدینہ طیبہ کا چھوڑ کر دمشق میں چلے گئے تھے اور وہاں پر سترہ حجری اٹھارہ حجری میں ساٹھ سال کی عمر بیان فرماتے ہیں طاف بی گھوما طاف گھوما بی میرے پاس میرے پاس ایک آدمی گھوما وَأَنَا نَائِمٌ اور میں سویا وَتَا طاف گھوما بی میرے پاس وَأَنَا نَائِمٌ یہ جملہ مطلیز ہے اور میں سویا وَتَا یعنی خواب کی بات کون گھوما رجل ایک آدمی فقال آپس اس نے کہا تقول یعنی وہ خواب آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اب امام ابن عجر رحمت اللہ علی کے مطلعی کا اپنی یہ پڑا تھا کہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ روایات کو لے کر آوں گا اب بعض اوقات کیا ہے امام ابن عجر رحمت اللہ علی اتنا اختصار کر دیتے ہیں جو سمجھ کے اندر کمی پیدا کرتا ہے لیکن ان کے اختصار کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کتاب کو حفظ کروانا ان کا مطلوب ہے مقصود ہے کہ طلباء اس کتاب کو حفظ کریں تو ظاہر لمبی ہوگی تو پھر اس کو حفظ کرنا کیا ہوگا مشکل ہو جائے گا تو اس لئے وہ اختصار کر دیتے ہیں اور نمبر دو اختصار اس لئے بھی کیا کیونکہ ازان ایک مشروع ہے سب کو پتا ہے کس طرح ازان دی جاتی ہے یہ کلمات کہو پس انہوں نے ازان کا تذکرہ کیا بتربیع تکبیری بتربیع تربیع کہتے ہیں چار مرتبہ تربیع کس کو کہتے ہیں چار مرتبہ ٹھیک ہے بتربیع تکبیر کہ اللہ اکبر چار مرتبہ کہنا ہے بغیری ترجیع اور اس کے اندر ترجیع نہیں ہے ترجیع کا مفتو میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا ہے کہ معزن شہادتین کے کلمات کو پہلے آہستہ کہے گا اور دوسری دو مرتبہ کیا ہے ان کو بلند آواز سے کہے گا زور سے کہے گا اس کو ترجیع کہا جاتا ہے تو اس کے اندر ترجیع نہیں ہے اللہ اکبر چار مرتبہ ہے کیونکہ آگے روایت آئے گی کسی میں دو مرتبہ کا بھی ذکر ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ چار مرتبہ والاقامت اور اقامت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے فرادا اکہری یعنی ایک ایک مرتبہ اور ایک ایک مرتبہ کی میں نے وضاحت آپ کو کر دیئے کہ اس سے مراد کیا ہے یعنی یہ کلمات کتنی مرتبہ کینے ہیں دو مرتبہ تو بیان فرماتے ہیں جب میں نے صبح کی کس نے عبداللہ بن زید بن عبدالربی بیان کر رہے ہیں فلمہ پس جب اصبحت میں نے صبح کی اتیت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مکرم علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ پس آپ علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ کو میں نے اپنا سارا خواب بیان کیا آپ علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا انہا بے شک یہ بے شک یہ خواب جو ہے لرؤیا حق بے شک یہ خواب کیا ہے حق ہے سچا خواب ہے الحدیث یعنی یہ لمبی حدیث ہے اس کو آپ اقرائل حدیث حدیث کو پڑھو آگے اس کو مکمل کرو اس کو پڑھ لو اخرجہ احمد وآبو دعوود اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو دعوود رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمیزی اور امام ابن خزیم رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے وزاد احمد اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے زائد قرار دیا ہے فی آخری ہی قصہ تا قول بلال اس کے آخر میں جو قصہ ہے بلال رضی اللہ عنہ یہ کہنا فی ازان الفجر ازان فجر کے اندر الصلاة خیر من النوم کہ اس کے اندر پر یہ جو کلمات سکھائے گئے وہ خواب کے اندر سعیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو سکھائے گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا پھر آپ کے حکم سے یہ کلمات ازان بنائے گئے اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ اللہ اکبر یہ مبتدہ اور خبر ہے یہ کیا ہے مبتدہ اور خبر ہے اور پھر یہ اس کے ساتھ کیا ہے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور اکبر اسم تفضیل کا جو مطالق ہے وہ حضف ہے وہ کیا ہے من کل شیئن یعنی اس کے مطالق کو عموم پر دلالت کرنے کے لئے حضف کر دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی ہر چیز سے بڑا ہے اور اسے متلق کی بریائی حاصل ہے اور یہ کلمہ ازان کے آغاز میں چار مرتبہ رکھا گیا ہے تو بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین والے جو کلمات بعد والے ہیں یہ تاقید کے لئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک جملہ مستقل اور جملہ مستانفہ کے طور پر ہے اور ہر ایک کا ذکر یہاں پر مطلوب اور مقصود ہے اور اس کا وجود ناغذیر ہے تو یہ باب تقریر میں سے نہیں ہے یہ باب تقریر میں سے ہے نہ کہ باب تعقید میں سے تاکہ بندے کے دل میں اللہ تعالی کی کبریائی مکرر ہو جائے راسق ہو جائے پختہ ہو جائے یہ کلمہ اس لئے کہا گیا ہے تو اس کو تعقید کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ باقاعدہ چار کلمات ہیں پھر اشہد اللہ الہ اللہ اللہ کا مفہوم ایک مسلمان اچھی طرح جانتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی کی توحید معبود الہ ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے اور یہ توحید علوہیت کا اقرار توحید ربوبیت کے اقرار کو لازم ہے کہ اکیلا اللہ معبود کب ہوگا جب اس کو اکیلا رب مانا جائے گا اور بندہ اسی کی عبادت کرتا جو رب ہوتا ہے اب یعنی یہ کلمات یہاں پر آئے نہیں ہے میں بزار صرف آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ کلمہ اسم فعل کہلاتا ہے یہ جو کہ اقبلو کے معنی کے اندر ہے متوجہ ہو جاؤ آؤ اور اس پر اسم ہونے کی وجہ سے فعل کی کوئی علامت اس کے اندر موجود نہیں اور اسی لئے اس کی تصنیہ بھی نہیں آتی یعنی حیاء نہیں آتی اور جمع بھی نہیں آتی حیو نہیں آتی نہ اس کی تصنیہ آتی نہ جمع آتی آؤ علی الصلا اب یہ الصلاة کے امپر جو علی حضوری بھی ہو سکتا ہے یعنی جو ابھی ازان دی جارہ ہے اس کے لئے حیاء علی الفلاح الفلاح کا لفظ یہ انتہائی جامع لفظ ہے جس کے اندر ہر ناغبار چیز سے نجات اور ہر مطلوب چیز کے پانے کو یہ کیا ہے شامل ہے کہ ہر قسم کی کامیابی کی طرف آ جاؤ تو نماز کے بعد کامیابی کا ذکر یہ انتہائی مناسب تھا اس لئے اس کو ذکر کر دیا کیونکہ دنیا اور آخرت کے اندر اگر انسان اپنی کامیابیاں چاہتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے ہی اس کو ملنے والی ہے اور اسی لئے دنیا اور آخرت کے اندر جب انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس پریشانی سے نکلنے کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے مدیت حاصل کرنے کا جو طریقہ دین اسلام نے ہمیں سکھا ہے اور پھر آگے لا الہ لیللہ یہ کلمہ بھی کہہ توحید پر اور جس پر آزان کا اختتام ہوتا ہے تو برحال یہ آزان جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے ایمان توحید رسالت اس کا بیان ہے اس کے اندر نماز اور فلا کی دعوت ہے اور توحید پر اس کا خاتمہ ہے تو یعنی غویہ کہ یہ آزان مکمل طور پر کیا ہے سراپہ خیر ہی خیر ہے تو یہاں پر امام صاحب رحمت اللہ علی نے جو آزان کے کلمات ہیں وہ یہاں پر اگرچہ انہوں نے ذکر نہیں کیے بلکہ اپنی کتاب نخبت الفکر کے اندر انہوں نے آزان کے پورے کلمات ذکر کیے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اختصار انہوں نے کیوں لیا کیوں کہ تاکہ یاد کرنے والے صحابی کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علی صلی اللہ کے پاس آیا یہاں پر اجاز اختصار یعنی میں آیا میں نے آپ کو خبر دی اور آپ علی صلی اللہ نے یہاں پر بھی انتہائی اختصار کیا گیا اصل میں کیا تھا یعنی وہ خواب جو تم نے مجھے بیان کیا وہ حق سچا خواب ہے تو اس کے اندر ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ افضل ترین دین ہے دیگر مذہب کے لحاظ سے افضل ترین مذہب ہے اور اسی لئے اسلام نے دیگر مذہب کی جو عبادات کی شرکیہ عبادات کی طرف دعوت دینے والی چیزیں دی اس کو پسند نہیں کیا بلکہ اسلام کی خوبی کس میں رکھی گئی جس کے اندر توحید کا اقرار ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار ہو نماز اور کامیابی کی طرف جس کے اندر دعوت ہو وہ ازان ہمیں سکھائی گئی ہے اور اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ صلی کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر جس طرح حکم دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ایک آپ ان سے مشورہ کریں تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرتے ہو صحابہ اکرام سے مشورہ لیا لیکن آپ علیہ صلی نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر چیزیں اچھی مناسب نہیں تھی تو آپ نے اس کو رد کر دیا اور یہ اللہ تعالی نے پھر آپ کی گویا کہ خواب کے ذریعے سے یعنی دو صحابی نے یہ خواب دیکھا جس کے ذریعے سے آپ کو یہ رہنمائی مل گئی اور آپ نے پھر اس کو کیا ہے ان کلمات کو ازان کے اندر شامل کر دیا اور اسی طرح عبداللہ بن زید بن عبدالربی ہی نے جو خواب دیکھا اس کے اندر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اس کے اندر ترجیر نہیں تھی یہ ترجیر کے ازان نبی علیہ السلام نے کس کو سکھائی تھی سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ تعالی انہوں کو جو مکہ کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کے معزن تھے اب آگے دیکھیں کہ اس کے متعلق ایک اتراز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلمات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہیں ازان کے اندر اس کے اندر ازان کے اندر اس کو داخل کیا ہے ان کلمات کو ازان کے اندر داخل کرنے والے کون ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے حالان کہ یہ بات درست نہیں ہے وہ ثابت نہیں ہے ایک تو جو موتا امہ مالک کی روایات ہیں وہ بلاغیات کی روایات ہیں یعنی بلاغیات وہ سنت کلاتی ہے جو ثابت نہیں ہوتی اور نمبر دو اگر اس کو ہم ثابت بھی مان لیں تو اس مراد یہ نہیں ہے کہ جب معزن نے آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کو آ کر اطلاع دی فجر کی ازان نماز کے متعلق تو انہوں نے یہ کہا کہ کہ اس کو صبح کی نماز میں رکھ دو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کلمات یہاں پر کہنے والے نہیں ہیں جو آپ نے صلاة خیر مجھے بدار کرتے کہا یہ نبی نے یہاں پر نہیں سکھائے یہ نبی نے فجر کی ازان میں سکھائے یہ مطلوب اس کا مقصود تھا پہلے تو یہ رباہ ثابت نہیں اگر مان لی بھی جائے تو پھر یہ وہاں پر چلی جائے اور دوسری پھر نبی مقلم سے سنن ابو دعوت کے اندر روایت موجود ہے سیدنا ابو محضورہ رضی طور پر یہ کلمات سکھائے تھے جب صبح کی نماز ہوگی تو تم کیا کہوگے تو یہ سیدنا عمر کی طرف منصوب کر دینا انتہائی غلطی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ کلمات کیے تھے نہیں بلکہ نبی علیہ صلی اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ بات سکھائی تھی اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمت اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ فجر کی ازان جو تم دیتے ہو اس ازان کے اندر تم نے یہ کہنا ہے تو یہاں سے بعض نے بعض کو یہ بھی غلطی لگی کہ یہاں سے مراد وہ ازان جو تحجد کے ازان دی جاتی تھی یہ مراد نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اقامت کو بھی ازان کہا جاتا ہے اقامت کو بھی کہے تغلیبا ازان کہا جاتا ہے تو یہاں پر مراد پہلے تھی تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ دن کے اندر جو کاروبار کے اندر مصروف ہوتا ہے تو کیا اس وقت یہ ضروری نہیں تھا کہا جاتا کہ وہاں پر کیوں نہیں سکھایا تو ہم یہ کہیں کہ نبی علیہ سلام نے جہاں پر جو کلمہ سکھا ہے ہم وہ ہی پڑھیں گے اور نمبر دو جب بندہ نین کے اندر ہوتا ہے تو شدید غفلت کے اندر ہوتا ہے شدید غفلت کے اندر ہوتا تو اس لئے لوگوں کو نین سے ہوشیار کرنے کے لئے اس کلمہ کو نبی مکرم علیہ صلی اللہ نے سکھایا ہے اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا بلکہ سیدنا انس بیان فرماتے ہیں سنت میں صحیح لفظ کئی مرتبہ پیچھے بھی گزر چکا وہاں پر بھی آپ میں نے بتلا دیا کہ جب صحابی من السنہ کہے گا تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ حکم ہے یہ نبی علیہ صلی اللہ کی حدیث ہے یعنی یہ مرفوع حکمی کہلاتی ہے من الس سنت کیونکہ صحابی اپنی طرف سے کوئی بھی مسنون عمل نہیں بناتا من السنت سنت میں سے ہے کیا سنت میں سے ہے کہ جب معزن فجر کے ازان کے اندر کہے تو کیا کہے اس کے بعد یہ کلمات کہے یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے بلکل کلیر ہو گیا واضح ہو گیا اور یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے مطالق امام بھئی حقیر عمد اللہ علی فرماتے کہ اس کی سنت کیا ہے صحیح ہے وعن نبی محضور رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علمہ الازان سیدنا ابو محضور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں روایت ان سے فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علمہ انہیں ازان کی تعلیم صلی اللہ علیہ ابو محضور کو جو ازان سکھائی اس کے اندر ترجیع کے کلمات تھے اور یہ وضاحت میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی اخرجہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علی نے بیان کیا ہے انہوں نے ازان کے اندر جو تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر کے کلمات وہ صرف دو مرتبہ نقل کیے ہیں کتنی مرتبہ نقل کیے ہیں دو مرتبہ ورواہ الخمس اور ائمہ خمس نے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فَزَكَرُوهُ مُرَبَّعًا انہوں نے ان کلمات کو چار مرتبہ کہے ہیں تو یعنی صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ اکبر ازان میں کتنی مرتبہ کہے جائیں گے دو مرتبہ اور ائمہ خمس کی روایت کے مطابق اللہ اکبر چار مرتبہ کہا جائے گا اور اصول اور قانون یہ ہے کہ جب اضافہ کسی صحیح روایت کے اندر ثابت ہو تو اس روایت کو قبول کیا جائے گا اگرچہ مسلم کا درجہ زیادہ ہے ٹھیک ہے روایت کے لحاظ سے لیکن کیونکہ اضافہ جیگر کتابوں کے اندر موجود ہے اور وہ اضافہ صحیح ہے تو اس لئے اس کو تسلیم کیا جائے گا کیونکہ چار کے اندر دو داخل ہیں سحیح مسلم کی روایت کے اندر اور جمہور علماء اسی طرف گئے کہ چار مرتبہ کا ہی کلمہ ہے اب اگلی دیکھیں سیدنا انس رضی اللہ نے بیان فرماتے ہیں اب حکم دینے والا کون تھا یقینا نبی علیہ السلام ہوں گے اور کوئی اور نہیں ہوں گے اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بتا لگا اس صحابی صحابہ کو یہاں پر یاد نہیں تھا کہ آپ نے کن الفاظ کے ساتھ حکم دیا تو اس لئے کہہ دیا کہ امیر بلال رضی اللہ ان کو حکم دیا گیا ہے کیا ایشفعل ازان کہ ازان کو دو دو بار کہیں ایشفعل ازان کہ ازان کو کتنی مرتبہ کہیں دو دو بار یعنی جوڑا بنا کر کسی چیز کو اس کے ساتھ اسی جیسی کے ساتھ ملانے کو کیا کہتے ہیں جوڑا بنانا تو یعنی یہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے یہ منحیس المجموع آیا کیونکہ ازان کے آخر میں تکبیر اور تعلیل وہ وطر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ وہ جوڑا کہیں گے دو دو بار کہیں گے یعنی جوڑا بنا کر وَأَيُّوْتِرَ الْاقَامَتَ اور اقامت کو ایک بار کہیں گے اقامت کو ایک بار کہیں گے وطر ٹھیک ہے اللہ الْاقَامَتَ سوائے اقامت کے یعنی سوائے کس کے یعنی اللہ قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ یعنی سَقَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کے علاوہ باقی جو کلمات ہیں وہ کتنی مرتبہ ہے ایک ایک مرتبہ ہے متفق عالی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے وَلَمْ يَذْكُرْ مسلم الْاستِصْنَا اور امام مسلم رحمت اللہ علی نے اپنی روایت کے اندر اس استثناء کا تذکرہ نہیں کیا یعنی کہ اس کا ذکر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہاں سے شبہ یہ پیدا ہوتا تھا ممکن ہے کہ اقامت کو یعنی قدقامت الصلاة کو بھی لیکن کیا ہے ادھر اس شبہ کو دور کرنے کے لئے وضاحت پیش کر دی کہ نہیں اس کو آپ نے صلاة کو جفت کہنا ہے یعنی ان کو دو مرتبہ کہنا ہے نہ کہ ایک مرتبہ تو یہ بات ثابت ہوگی یہاں پر ازان کی پوری تفصیل آپ کو میں نے بتا دی تو ازان دینے والا شخص نمبر ایک وہ ہو جو خوبصورت ازان دے جس کی آواز بلند ہو بلند آواز سے ازان دے اور نمبر دو ازان دینے کیلئے عربی زبان سے واقفیت ضروری نہیں لیکن ہاں ازان میں ایسی غلطی نہ ہو جس سے معنی تبدیل ہو جائے ٹھیک ہے جیسے اکثر طور پر ہوتا ہے لوگ اللہ اکبر کو آ اللہ یعنی استفامیہ بنا دیں ٹھیک ہے غلط ہے یا اللہ اکبر اکبر ہو جائے گا تو یہ اسباب کی وزن پہ چلا جائے گا جس کا معنی تبل بجانا ہوتا ہے پھر یا تو اللہ اکبر مد بنا دینا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی ازان دینا درست نہیں ہے تو وہی دینی چاہیے جو کلمات کیا ہیں بہتر ہیں اور اسی طرح بعض کیا حی یعنی صلاح پھر کچھ لا الہ الا اللہ یہ بھی غلط ہے لا نفی کنی یہ لا پڑھو گے تاقید ہو جائے گی تو برحال ازان جو ہے وہ شخص دے جو ان کلمات سے کیا ہے واقف ہو جس کو علم ہو مکمل طور پر کہ جو میں کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں کہ وہ روایت سیئے ادا کر رہا ہوں یا نہیں اچھا وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمُنْ الْاِسْتِسْنَا امام مسلم نے استثناء کو ذکر نہیں کیا وَلِ النَّسَائِ یہ اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے کہ اَمَرَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم بِلَالًا کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کس کو حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ تو میں نے آپ کے سامنے جو مخصوص یعنی مسائل تھے اسکندر سے نکلنے آلی چیزیں جو ضروری تھی وہ آپ کے سامنے بیان میں نے کر دی ہے کہ غیر نبی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے اور جو نبی کے علاوہ خواب ہوگا وہ اس وقت تک شریع اس سے مسئلہ ثابت نہیں کریں گے جب تک کہ اس خواب کی تصدیق کہ نبی مکرم علیہ السلام نہ فرما دیں اور ازان ترجیح کے ساتھ اور بغیر ترجیح کے کہنا دونوں طرح درستے اور قد قامت اس صلات کے علاوہ دیگر جو کلمات ہیں وہ تکبیرات کے ایک ایک مرتبہ کہے جائیں گے اور السلات خیر من النوم کا جو یہ اضافہ ہے وہ سیدنا بلال کا نہیں سیدنا عمر کا نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے